اگر اس کے علاوہ راستوں کی تم پہروی کروگے سنت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعینہ سرات مستقیم سے ہٹ کر اگر دوسرے راستوں کو اختیار کروگے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدہ کر دیں گے ہٹا دیں گے وہ دوسرے راستے جو اللہ کے راستے سے جدہ کرتے ہیں وہ یہی بیدعات ہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اصول سنت کے طور پر یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ ساری تعلیمات اس میں کی روشنی میں ہیں وہ یہ کہ ہم کو اگر اسلام کی بنیاد پر قائم رہنا ہے سچے راستے پر گامزن رہنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر تمسک کی جائے اس کے اقتداء کی جائے اور اس پر تمسک اور اقتداء اس وقت پورا ہوگا جب ہم اس کی زد یعنی دین میں نئے نئے اصول ذابطے عمل عبادات جتنی بھی بیدعات ہیں سب کو پورے طریقے سے ترک کر دیں چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دین جب مکمل ہے تو اس میں کسی اضافے اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے فَمَا يَحْتَاجَهُ الْعِبَادُ فِي حَيَاتِهِمْ وَمَعَادِهِمْ قَدْ بَيَنَ اللَّهُ لَنَا بِيَانًا شَافِيًا مزید اس بات کی توسیق کر رہے ہیں کہ بندے اپنی حیات و معاد میں یعنی دنیا اور آخرت کے امور میں جن چیزوں کی حاجت رکھتے ہیں انسانوں کو جس کی بھی ضرورت ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان شافی یعنی اتمنان بخش چیزیں اس میں بیان کر دی اپنی شریعت میں کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا کسی چیز کو ادھورہ نہیں رکھا اور خاص طور سے خاص طور سے علامہ ابنہ بلیز نے علاقید التحویہ کی شرح میں ایک جملہ لکھا وہ جملہ یاد آرہا ہے میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا اور بطور خاص بطور خاص اصول دین کو یعنی عقائد کو عقائد کو انتہائی واضح صاف اور شفاف انداز میں پیش کیا عقائد کے باب میں اللہ تعالیٰ نے کسی کی رائے کسی کے ذوق کسی کے مزاج کسی کے اجتہات کا ہم کو محتاج نہیں رکھا اگر کوئی شخص دین کی بنیادوں اور عقائد کی باتوں کو جس کو ہم ایمان بالغیب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ غیب کے امور پر یقین رکھنا ہے جو ان چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے جیسے اللہ چاہتا ہے اگر ماننا ہے اس کو اختیار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے یہ عقائد کی باتیں یہاں قیاس اجتہات کی گنجائش بھی نہیں ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گمراہ فرق عربیدتی فرقوں اور گروہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے عقائد اور ان کی اختیار کی ہوئی چیزوں سے کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو وہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں اس سلسلے میں نئے نئے اور بات کے کئی کئی اصول بنائے گئے جیسے مثال کے طور پر موتظلہ وغیرہ نے متاخرین نے ایک اصول بنایا کہ احادیث احاد جو ہے وہ زنی ہوتی ہے یہ آپ کو یہ جملہ بات کے جو نام نہاد یا مشہور قسم کے فقہ ہیں ان کی کتابوں میں بھی ملے گا یہاں تک کہ ہمارے یہاں احناف کیا بھی ملے گا اور پھر منکرین حدیث بھی اس جملے کو لے اُڑے کہ احادیث زنی ہوتی ہیں یہ ان کی جہالت کا بہت شور ہنگاما تھا یہ ان کی جہالت کا اپنی جہالت کا وہ اعلان کرتے ہیں کیا کہ جب کہتے ہیں کہ احادیث زنی ہوتی ہیں تو یہ تاثر کیا دیتے ہیں عوام کو یا خود کیا معنی لیتے ہیں زنی بمانا گمان شک شبہ شکوک و شبہات والی انہوں نے اسطلاحی معنی سمجھا ہی نہیں ہے زن کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے حق کے مقابلے میں جب قرآن نے استعمال کیا تو وہاں شکوک و شبہات کے معنی میں ہوتا ہے لیکن عام حالات میں زن یقین کے معنی میں ہوتا ہے گمان غالب کے معنی میں جس کی سچائی قابل زیادہ مطبر ہو اور جہاں غلط ہونے کا پہلو انتہائی کم ہو اس کو ہم گمان غالب کہتے ہیں دلیل قرآن میں مومنین کے بارے میں جنت میں جانے والوں کے بارے میں قرآن میں کہا کہ جو یہ زن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں غور کیجئے میرے بھائیو کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے مومنین کے ایمان کی اور ان کی جنت میں جانے والوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا زن رکھتے ہیں اگر زن کو یہاں شک کے معنی میں آپ کر دیں تو ایمان والا ایمان والا رہے گا ہی نہیں آپ لا الہ الا اللہ یا ایمان کی شرطیں پڑھئے تو اس میں دوسرے نمبر پر علم کے بعد بعض لوگ پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہیں کہ یقین ہونا چاہیے یعنی لا الہ الا اللہ پر یقین ہو یقین زیدہ شک کی اگر شک آ گیا تو یقین نہیں رہا اور یقین اگر نہیں رہا تو ایمان کی شرط ہی نہیں پائی گئی جس کے یہاں ایمان کی شرط ہی نہیں ہوگی تمام اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں معتبر ہی نہیں ہوگا مقبول ہی نہیں ہوگا اب جو شک کرتا ہو ایمانیات میں جب اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو وہ مومن اور جنت میں کیسے جائے گا مومن کیسے ہوگا تو یہاں اللہ دین یظنون انہم ملاقب ربهم کا ترجمہ آپ دیکھئے تمام مفسرین کیا کرتے ہیں اس کا معنی کیا بتاتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں یہاں یظنون کا ترجمہ کرتے ہیں یقین زن سے بنا ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں ہمارے موضوع سے تھوڑی سی ہٹی بھی بات لگ رہی ہے لیکن بدعات کے لئے راستہ کھن لیں اور حدیثوں کا یا سنت کا انکار کرنے ہمارا پہلا جملہ تھا کہ اصول السنت عندنا التمسک بما کانا علیہ اصحاب رسول اللہ یہ دونوں جملے مل کر پورے ہو رہے ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس دونوں جملے کو مقتضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کسی بھی طریقے سے نئی چیزوں کو اختیار نہ کی جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ چیز ہے اس کا رد نہ کریں یہ تحلیہ ہے کہ سنت کو اختیار کیا جائے راستہ کریں اپنے آپ کو اور یہ تخلیہ یا تصفیہ ہے کہ اسے بیداد سے جو سنت کی جید ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف بنائیں تربیت کے لئے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منحج رہا ہے اور یہاں اسی منحج کے مطابق علام امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے جہاں تمسک بسنہ تمسک بمکان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا وہیں فوراں بات ذکر کیا کہ بیداد کو ترک کیا جائے اور ہر نئی چیز بیدت ہے یہ وضاحت کی تاکہ اس بات کو کی تنبیح کی جائے کہ دین کا جو قرآن و حدیث کا اور صحابہ کا اختیار کیا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہے اس پہ ہی اکتفاق کیا جائے اس سے ہٹا نہ جائے